بسم اللہ الرحمن الرحیم گورڈن ارفاز کے معزز ناظرین و سامائی اللہ تعالی نے بہت سی چھوٹی اور بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سبہت سی رسولوں پر اور نبیوں پر اتاری ہیں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین اسلام کا راستہ بتلائیں ان میں سے یہ چار کتابیں بہت مشہور ہیں توریت جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناظر ہوئی دوسری کتاب زبور جو کہ حضرت دعوت علیہ السلام پر ناظر ہوئی تیسری انجید جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ناظر ہوئی اور سب سے آخر پر ہماری پیاری کتاب قرآن مجید جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوئی قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اس کے بعد نہ کوئی کتاب آسمان سے اتری اور نہ قیامت تک اترے گی قرآن مجید ہی کا حکم چلتا رہے گا اس سے پہلی کتابوں کو گمراہ لوگوں نے دنیا کے لالچ میں آ کر بہت کچھ بدل ڈالا اور قرآن مجید کے سامنے اب ان کی ضرورت ہی نہ رہی اس لئے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کوئی نہیں بدل سکتا اور اس کے وعدے کے موافق اب تک موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے آج تک ایک ایک نکتے تک کا فرق نہ آیا اور نہ آئے گا اللہ تعالی نے اس کتاب کا انتظام اس طرح کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی زبانی یاد کرنے کا شوق اطاف فرمایا اور اس کا پڑھنا اور یاد کرنا آسان کر دیا ہے اتنی بڑی کتاب دو چار سال میں زبانی یاد ہو جاتی ہے دنیا بر میں اس قدر حافظ قرآن موجود ہیں کہ اگر خدا نہ کرے چھپوے قرآن تمام روئے زمین پر نہ رہیں تو اس طرح حافظوں کے ذریعے سے قرآن تیار ہو جائے گا یہ وہ شان عظیم ہے کہ سوائے قرآن کے کسی اور محضب کی کتاب کو حاصل نہیں یہ قرآنی موجزہ ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح قرآن کے نکتے تک میں فرق نہ آیا اسی طرح اسی کے معنیوں میں بھی فرق نہیں آئے گا جو معنی اور احکام اور جو مطلب پہلے عالموں نے سمجھے اور لکھے ہیں اسی طرح موجود ہیں اور ان کو فقہ یا تفسیر اور حدیث کہتے ہیں اور ہزار عالم ان کی حفاظت میں لگے رہے ہیں اب کوئی دنیا کے لارش میں آ کر قرآن و حدیث اور تفسیر کے نئی معنے اپنے مطلب بنانے کو بجلے اور گڑے اور بے دین اور گمراہ ہے اور خود ہی بدلا جائے گا مٹ جائے گا دوستو ایک بہت ہی پیارا شیر ہے آج تک نقشے شریعت نہ مٹا پر نہ مٹا مٹ گئے آپ ہی جتنے تھے مٹانے والے دوستو اب ہم اس ویڈیو کی اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر عطا فرمائے آمین